اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت مٹرولا والوں کے تین موبائل ہیں جو کہ لیٹسٹ ہی لانچ کیے کہتے ہیں مٹرولا والوں کی طرف سے ابھی ان پر اچھی خاصی ڈسکاؤنڈ لگی ہوئی ہے تو بھائی یہ ڈسکاؤنڈ میں کتنے کے میرے رکھے ہیں اور ایک چھوٹا سا ریویو اور ان کے ڈسکاؤنٹیبل پرائس آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دیتے ہوں میں اس ویڈیو میں جن میں بھائی میرے پاس تین موبائل اس وقت آویلیبل ہیں مٹرولا والوں کے موٹو جی پلاس فائیو جی ٹکنولوجی کے ساتھ ہے جی موٹو ون ایک سو اٹھائی جی پی ایک سو اٹھائی جی پی سٹورج میں ہے موٹو جی نائن ایک سو اٹھائی جی پی آگیا تھا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھا یہ موٹرولا ون فیوزن اس کے مطلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں موٹو جی نائن پلے یہ تینوں موبائل موٹرولا والا کوئے اس وقت ڈسکاؤنٹ پر لگے ہوئے ہیں ان تینوں کا چھوٹا سا ریویو اور ان کے ڈسکاؤنٹیبل جو پرائس ہیں وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہینڈ فری کے جگہ جو نیچے چھوڑی گی یہ ایک اچھی بات ہے مجھے یہ نیچے ہی اچھی لگتی ہے تو اگر اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو اس کا ڈسپلی بھائی 6 ساریہ 7 انچ کا یعنی کہ 6 ساریہ 7 انچ کا اس کا ڈسپلی رکھا گیا ہے بیک لوکنگ بھی اس کی خوبصورت ہے بلو کلر میں یہ اویلیبل ہے بیک پر 4 کیمرے دیئے گئے ہیں اور ساتھ میں ایک لمبی لائن کی LED لائٹ بھی دیگی ہے جو کہ اچھی بات ہے اگر اس سائٹ سے بات کریں تو آپ کو فنگرپٹ سکینر اس کے اس سائٹ پر ہی ملے گا آپ صرف اپنی فنگر رکھیں گے اور یہ آن آف ہوگا اگر اوپر سے بات کریں تو اوپر سے کچھ بھی نہیں ہے کلین ہے جی اس سائٹ سے بات کریں تو آپ کو بھائی وہ اپ ڈاؤن والیوم اپ ڈاؤن اور پاور آن آف کا بٹن اس سائٹ پر ملے گا اس موبائل میں تو ابھی چلتے ہیں جی اس کے میں آپ کو بتا دوں اس کے جو بیک کیمرے ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ کلیر کرتا چلوں فور کیمرے ہیں جن میں اسی مین کیمرہ اس کا فورٹی ایٹھ میگا پیسل کا ہے اور ساتھ میں آٹھ میگا پیسل کا ہے اور ساتھ میں پانچ میگا پیسل کا ہے اور ساتھ میں دو میگا پیسل کا چار کیمرے رکھے گئے ہیں جن میں مین کیمرہ بھائی اٹھالیس میگا پیسل کا ہے نیچے بھائی مٹرولوں میں لگو لوگو لگا ہوا ہے فگرپنٹ سکینل اس کا سائٹ پر ہے بیک سر پر نہیں دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ کلیر کر دیا ہے تو ابھی چلتے ہیں جی اس کی بیٹری کی طرف اگر اس کی بیٹری کی بات کریں تو پانچ ہزار ایم اے ایچ کی اس میں بیٹری رکھی گی ہے اور اگر اس کے جو سیلفی کیمرے ہیں ان کی بات کریں تو وہ میں آپ کو ابھی چلا کر دکھاتا بھی ہوں اس کے کیمرے تو بیٹری اس کی آپ اگر آپ ڈیٹھ دن دو دن اگر استعمال کریں گے تو چلے گی مجھے پورا کنفرم ہے اگر آپ بھائی ایک دن میں گیمنگ ویرہ کھیلتے ہیں تو پھر بھی ایک دن آل ریڈی چلے گی تو بیک کیمرے کا اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گی موٹو جی فائی جی فائی جی ٹکنالوجی کے ساتھ اچھا ہے یہ ریزلٹ بیک سائٹ پر 48 میکپسل کا مین کیمرہ ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا رکھا ہوں سیلفی کیمرہ اس کا چلا کر جس میں بھائی دو کیمرے رکھے گئے ہیں ایک مین کیمرہ ہے 16 میکپسل کا اور اس کے ساتھ دوسرا کیمرہ 8 میکپسل کا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈسپلے کے اندر ہی دونوں کیمرے دیے گئے ہیں جو پنچ ہول ہیں اور ساتھ میں نہیں ملائے گئے ہیں بالکل الہیدہ الہیدہ رکھے گئے ہیں جو کہ دیکھنے میں لکنگ وائز اچھے لگتے ہیں یار مجھے تو اور اس کے مطلق آپ کو بتاتا جلوں میں یہ 20 وارٹ کی فاسٹ چارج کرے گا آپ کے موبائل کو اور اگر بات کروں اس میں نیٹ نہیں چل رہا ہے ورنہ میں آپ کو یوٹیوب وغیرہ یا نیٹ بھی چلا کر دیکھا دیتا تو ابھی چلتے ہیں جی آگے دوسرے موبائل کی طرف پھر آپ بھائیوں کے ساتھ اس کا پرائس بھی شیئر کرتا ہوں موٹو ون فیوزن ایک جو مارکٹ میں جب لانچ کیا گیا تھا تو اس کے مطلق کافی ٹریلر وغیرہ چلائے گئے تھے اگر اس کی بیک لک کی بات کریں تو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں بیک سائٹ پر اس کے وی فور کیمرے رکھے گئے ہیں لیکن اس کی جو بیک سائٹ کی لک ہے اور جو اس کا اس وقت کلر ہے یہ ہواوے وائی نائن پرائن یا ہواوے وائی نائن 2019 مارڈل کی بلکل اس جیسا ہی ہے تو بیک سائٹ پر ہی اس کے فنگر پیٹ سکینر دیا گیا ہے یہاں پر ایم لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ اپنی فنگر ٹچ کریں گے تو آپ کو بھائی فنگر پیٹ سکینر ملے گا نیچے سے چارٹنگ کی جگہ ہے سپیکر اس کا کدھر رکھا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی فرنڈ سائٹ پر سیلفی کیمرہ ہے جو کہ ڈسپلی کے اندر نہیں ہے اس کے اوپر سپیکر ہے اس سائٹ پر پاور آن آف کا بٹن ہے والیم آپ ڈاؤن کا بٹن ہے اگر اس سائٹ کی بات کریں تو آپ اس میں ایک سیم یا ایک میمری کار یا دو سیم استعمال کر سکتے ہیں اوپر اس کے جگہ چھوڑی گئی ہے ہینڈ فری کی جو کہ مجھے نہیں اچھی لگتی ہے اوپر والی جگہ نیچے سے ہینڈ فری والی جگہ اچھی لگتی ہے بارال آپ کا اپنا اپینین ہے آپ اس کے مطلق مجھے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر چلتے ہیں سپیکر کی طرف تو دیکھ لیں بیک سائٹ پر ابھی میں آپ کو اس کا سپیکر دکھا رکھا ہوں دیکھ لیں نیچے کی طرف بیک سائٹ پر اس کا سپیکر چھوڑا گیا ہے اگر اس کے بھائی بیک کیمروں کی بات کریں تو بیک کیمرے آپ کو پتہ ہے یہ چار کیمرے رکھے گئے ہیں بیک سائٹ پر اور ان میں مین کیمرہ جو ہے 48 میگا پیسل کا ہے اس کے ساتھ 8 میگا پیسل کا دوسرا کیمرہ ہے پھر 5 میگا پیسل کا اور پھر 2 میگا پیسل کا 4 کیمرہ ہے اور اگر سیلفی کیمرے کی بات کریں تو سیلفی کیمرے کے ساتھ میں آپ کو بھائی کیلئے کرتا چلوں سیلفی کیمرہ اس کا 16 ایم پی کا رکھا گیا ہے میں ابھی آپ کو چلا کر اس کا رزلٹ بھی دکھاتا ہوں ابھی آپ بیک کیمرہ موبائل ہوگا آپ کو اس کے ساتھ ہی چارجر ملے گا موٹرولا والوں کی طرف سے جس کے اوپر بھی 20 لکھا ہوگا تو اس کے پرائس وغیرہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سعودی ریبیا کی کس مارکیٹ میں لگا ہوا ہے اس سے پہلے میں آپ کو تیسرا موبائل دکھاتا چلوں موٹو جی نائن جی میرے چینج کا اس کا ڈسپلی ہے جی بلو کلر میں یہ میرے پاس اویلیبل ہے جو مجھے بلکل پسند نہیں ہے یہ کلر نیچے سپیکر گلن چھوڑی گئی ہے ساتھ میں چارجنگ لگا سکتے ہیں ہینڈ فری لگا سکتے ہیں بیک پر تین کیمرے دیئے گئے ہیں ساتھ میں ایک فلیش لائٹ دی گئی ہے اگر تینوں کیمروں کی بات کریں تو بھائی 48 میگا پسل کا اس میں بھی مین کیمرہ رکھا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ میریے کرتا چلوں اور اس کے ساتھ دو میگا پسل کا پھر تیسرا کیمرہ بھی دو ہی میگا پسل کا رکھا گیا ہے ڈسپلی کی بات کریں تو ساڑھی چینج کا اس کا ڈسپلی ہے اور سیلفی کیمرے کی بات کریں تو اس کا سیلفی کیمرہ بھائی 8 میگا پسل کا رکھا گیا ہے جو کہ مجھے ٹھیک ہے یار سیلفی کیمرہ آٹھ میگا پیسل کا بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن لکنگ وائز ہونا چاہیے آدمی کی شکل ہوپوں کی طرح صحیح آنی چاہیے اگر اس کی بیٹری کی بات کریں تو پانچ ہزار ایم اے ایچ کی بیٹری اس میں رکھی گی ہے جو کہ بھائی ایک سے دو دن تو آل ریڈی بلکل ایزی چلے گی اگر آپ گیمنگ ویرہ ہیوی یوزر ہیں تو پھر بھی ایک دن تو آپ بھائی اسے استعمال کر رہی سکتے ہیں اگر اس کے چارجر کی بات کریں تو بیس وار فاس چارجنگ بھی آپ کے موبائل کو یہ بھی دے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو مٹرولو والوں کا چارجر ملے گا جس کے اوپر ٹیونٹی بھی غیرہ لکھا ہوتا ہے فور جی پی ریم چو سر جی پی سٹورج میں یہ اویلیبل ہے ساڑھے چینج کا اس کا ڈسپلی ہے بیک کیمرہ میں آپ کو چلا کر دکھا رکھا ہوں آپ رزلٹ چیک کر لیں ابھی میں اس کا آٹھ ایم پی کا سیلفی کامیرا ہے جو جو کہ ڈسپلی کے اندر نہیں رکھا گیا یہ بھی آپ کو چلا کر دکھا رکھا ہوں دیکھنے یہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے یار مجھے اچھا لگ رہا ہے کوئی اتنا زیادہ بورا تو نہیں ہے لیکن اس کے پرائس کافی لو ہے اس وقت ڈسکاؤنٹ ایبل میں بھی تو مجھے بھائی موبائل تینوں ہی اچھے لگے ہیں لیکن اس کا کلر مجھے اچھا نہیں لگا ہے لیکن اب آپ بھائیوں کے ساتھ میں ان تینوں موبائلز کا ریٹ شیئر کر دیتا ہوں اور کس مارکٹ میں لگے ہوئے ہیں ڈسکاؤنٹ ایبل میں سب سے پہلے اگر بات کریں تو موٹو جی یعنی کہ فائف جی ٹکنالوجی کے ساتھ جو لانچ کی گئے تھا موٹو جی پلس تو اس کے پرائس آپ بھائی دیکھ لیں چودہ سو ریال میں یہ لگا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ پر اس وقت اس پہ کافی اچھی ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے دوسرا جو میں بھائیوں کو بتایا ہے موٹو وان فیوزن یہ بھائی لگا ہوا ہے 699 یعنی کہ ساتھ سو ریال میں بے ہو رہی ہے ساتھ سو ریال میں لگا ہوا ہے اور تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر ہے جو کہ اچھی چیز ہے نو سو نائن 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 یعنی کہ ون ہنڈر سے ساتھ سو ریال میں یہ لگا ہوا ہے تین سو ریال کی آپ کو اس پر ڈسکاؤنٹ بھی لے گی اور اس کے ساتھ لگا ہے جی موٹو جی نائن پلے جو کہ 42% ڈسکاؤنٹ پر ہے اور اس کے آپ کو پرائس آپ نے دیکھ لی 579 اور یہ بھی ہزار ریال سے 589-580 ریال کا لگا ہے تو اگر آپ ان کو قسطوں پر لینا چاہتے ہیں یعنی کہ انسٹالمنٹ پر تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو اور بھی اس کے ادھر بھائی بہت سے موبائل ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کے ساتھ کافی موبائلوں کی ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا آپ کو اگر سعودی ریبیا میں کسی بھی موبائل کے مطلق جاننا ہو یوز ایبل میں یا نیو میں ڈسکاؤنڈ ایبل پرائس ہیں یا کچھ بھی اور کسی موبائل کے مطلق جاننا ہو تو آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اس موبائل کی ایک مکمل ویڈیو اور اس کے پرائس وغیرہ ہے اگر ڈسکاؤنڈ پر ہے تو ڈسکاؤنڈ میں اس کے کیا پرائس ہیں اگر یوز میں ہے تو یوز میں کس کنڈیشن کا ہے کیا پرائس ہیں اس کے یہ مکمل آپ بھائیوں کے ساتھ ڈٹیل شیئر کروں گا اگر آپ کو کسی بھی موبائل کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمینٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کا ضرور رپلائی کروں گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ